کہ مرد کو میں دوسری شادی کی ترغیب دیتا ہوں مگر خامخواہ میں گھر والوں کو ٹینشن نہ دیں یہ تذکرہ چھڑھ شڑھ گے میرے ساتھ تپانے کے لیے سیلفیاں لینا یہ کونسی اخلاقی حرکت ہے یار بعض کمبخت یہ بھی کر رہے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں کہ پہلے دوستیاں لگیں گی تو پھر ان میں سے ایک کی کیا ہوگی سیلیکشن یہ کہاں سے جائز ہو گیا اس کی اجازت تھوڑی ہے لڑکیوں سے دوستیوں کی اجازت تھوڑی ہے کہ پہلے گپ شف لگا کے دیکھتے ہیں جو اچھی والی لگے گی اس سے چاہدی کریں گے یہ تو عورت کو لی بہت تکلیف یہ تو حرام بھی ہے اور بیوی کو اس سے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے تو ایک کام سنت ہے تو سنت کے طریقے پہ ہی سنت ہے وہ سنت کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو وہ سنت نہیں رہے گا وہ بھی دت بن جائے گا تو گھر میں خام خامیں بیوی کے سامنے ہر وقت دوسری کا تذکرہ کرنا یہ غیر اخلاقی حرکتیں عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لہذا اس کے سامنے تذکرہ نہ کریں لوگ کہتے ہیں اس کو میں ذہن بنا رہا ہوں اس سے پرمیشن لے رہا ہوں تو اس سے کیوں پرمیشن لے رہا ہوں بھائی نہ اس کا ذہن بناو وہ تھوڑی کرنے دے اور اچھا وہ اس کی اپنی فطرت ہے وہ نہیں کرنے دیتی تو آپ گھر میں بلا وجہ تذکرہ نہ کریں اس کا کرنی ہے تو کہیں پیغام بھیجیں تمیز سے جیسے ہم نے بھیجا تھا وہاں پیغام ہو گیا تو ہم نے بھی گھر میں بتا دی ہنگامہ وہاں بھی ٹک ٹاک خاندانی قسم کا ہنگامہ ہو تو ہمارے آپ کے سمجھے لئے اتنے آرام سے بیٹھا ہوا یہاں پہ ٹائٹ قسم کا خاندانی ہنگامہ ہوا ہے بس ہم نے کہا ہو گئے آپ کیا کریں ہو گئے آپ کیا کریں ہم نے یہی کہا بھائی حقوق میں کوئی کتا ہی نہیں ہوگی تو ہنگامے تو ہوں گے وہ تو یہ تو موسٹ وانٹڈ بھی ہوگا انسان سب کچھ ہوگا تو اس لئے خامخہ کی ٹینشن مت دیں کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے جا جا کے تپا رہے ہوتے ہیں میں دوسری کرلوں گا میں دوسری کرلوں گا دوسری کرلوں گا جبکہ پتا ہے کہ کوئی دے گا بھی نہیں آپ ہمیں لنگڑی لولی نہیں مل رہی تھی ہے تو آسان نہیں ہوتا کوئی رشتہ نہیں دیتا اتنے آرام سے تو گھر میں جا کے بلا وجہ ٹینشن دینا یہ کام غلط ہے سنجیدگی کے ساتھ اور خاص طور پر میں کہتا ہوں اگر دوسری کی ہے تو کچھ دنوں تک تو پہلی والی کو آپ کو اس زمانے میں زیادہ محبت دینی پڑے گی تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر دوسری کے بعد بدل گیا ہے اور دوسری شادی کے اصول وہ نہیں ہوتے جو اکلوتی بیویوں کے ناز نخرے کم ہوتے ہیں دوسری کے بعد دونوں کے ناز نخرے آپ کو ہول سیل کے حساب سے اٹھانے پڑیں گے یہ بتا دوں میں آپ کو پھر چلے گا گھر دوسری بیوی ہونے کے بعد اب پہلی بیوی کو آپ نے اتنی عزت دینی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی خرچہ بھی آپ نے دبا کے کرنا ہے پھر ایک صاحب نے دوسری شادی کی بڑی ٹینشن میں تھے میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دی ہے میں نے کہا اتنا ہے کہ دبائی بھی اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہو میں نے کہا دبائی پہلی بیوی کو لے کر ٹور پر نکل جاؤ کہہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے میں نے کہا آپ کے ہاں دوسری کا رواج ہے بالکل اب وہ سٹائل چینج ہو جاتا ہے اب وہ حساب نہیں رہتا اس میں پھر وہ کھانا پکا کے دے تو بھی ٹھیک ہے نہیں دے تو بھی میری تینز ہو جاتے ہیں لیکن میں گھر میں جا کے ڈھکن ہٹا کے دیکھتا ہوں کچھ پکاوا ہے نہیں ہے بس تمیز سے رہو اس لٹھنے کی ضرورت نہیں ہے پکاوا ہے تو کھا لیا نہیں پکاوا ہے تو دوسرے گھر میں جا کے ڈھکن ہٹایا وہاں بھی نہیں ہے تینوں میں نہیں ہے ہوتل پہ جا کے کھا لیا یہ سب چیزیں دوسری درجے کی بن جاتی کپڑے اس طریقے مل گئے بہت اچھی بات نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے سوکن کی ٹینشن برداش کر لینا بس یہ بہت ہے اور وہ بھی ایک گھر میں ساتھ نہیں رکھنا ہے الگ الگ گھر اب اس کی ہر ٹینشن کو آپ نے برداش کرنا یہ سوچ گئے کہ اس نے سوکن کی ٹینشن برداش کی بھی ہے بے گا مبس تمہارا کام بچوں کی پرورش ہے خدمت کرو اچھی بات نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے اور آپ کو پھر دیکھو میں پہلے کب میری جب اکلوتی زوجہ تھی میں کہیں اپنے ساتھ ٹریونگ پہ لے کے نہیں گیا اب میں جب سفر میں جاتا ہوں ایک آتھ گھر والے میرے ساتھ ہوتے ہیں یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو پھر بہت زیادہ پروٹوکول دینا پڑتا ہے ابھی میں بیان کے لیے گیا نتیہ گلی میرے ساتھ فیملی تھی پوری اس کا خرچہ آدمی کا ڈبل ہو جاتا ہے فیملی کو لے کر گیا ہوں ملیشیا گیا فیملی ساتھ تھی میرے بدل بدل کے آج اس فیملی کا نمبر اگلی دبا اس فیملی کا نمبر اگلی دبا اس فیملی گھماتا رہتا ہوں فیملیوں کو دبا ہی گیا فیملی کو ساتھ لے کے تو آدمی کا دماغ سیٹ ہو جاتا ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے تو چلو دبا ہی نہیں جا سکتے ادھر ہی انڈا مورڈ پہ گھماؤ گے لیا اس کو تو یہ سب وہ والے بالکل اصول نہیں ہوتے دوسری تیسری شادی میں جو ایک والی کے ہوتے ہیں ایک والی کے لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے